سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس تا بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ سامین مکرم یومِ آشورہ یعنی دس محرم الحرام کو یہ تین کام کرنا آپ بلکل بھی نہ بریے ان تین کاموں کو آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ تینوں کام ثابت ہیں اور ان کے کرنے پر بے حد عجل و ثواب کی بشارت بھی دی گئی ہے اب وہ کون کون سے کام ہیں تو سنیئے پہلے نمبر پر ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ صَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اس سورہ مبارکہ کو ایک ہزار بار پڑھنا ہے یوں کہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس محرم الحرام کو ایک ہزار مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی طرف اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے گا یہ ایک ہزار مرتبہ سورت اخلاص کے پڑھنے کی فضیلت ہے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے آشورہ کا روزہ رکھنا کیونکہ اس دن روزہ کے رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ کریم اس کے پچھلے سال کے سارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا تو یہ آشورہ والے دن روزہ رکھنے کی فضیلت و برکت ہے اس میں افضل یہ ہے کہ دو روزے رکھے جائیں یعنی کہ نو یا دس محرم کا یا پھر دس اور گیارہ محرم کا تو سامین مکرم آپ دس محرم کا روزہ رکھئے اور اس سے پہلے نو کا ملالیں یا پھر گیارہ کا ملالیں تو یہ افضل ہے نمبر تین پر جو کام کرنا ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے دسترخان کو وسیع کرنا یعنی کہ ترہ ترہ کے کھانے بنا کر بچوں کو کھلائیں کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دس محرم کو اپنے اہل خانہ کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے دسترخان کو کشادہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کریم سارا سال اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے تو سامین مکرم یہ تین کام آپ نے ضرور کرنے ہیں نمبر ایک پر ایک ہزار مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت دوسرا کام آشورہ کا روزہ رکھنا تیسرا کام ہے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے دسترخان کو وسیع کرنا امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے اہمین